آج ہم بون میرو سے جڑے کچھ سوالوں کے بارے میں جانیں گے جیسے کی بون میرو کیا ہوتا ہے؟ سٹم سیل کیا ہوتا ہے؟ بلڈ سیل کیسے بنتے ہیں؟ سٹم سیل ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے؟ بون میرو ایسپیریشن اور بائی اپسی کیا ہوتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے؟ تتھا بون میرو سپریشن کیا ہوتا ہے؟ یہ جنرل انفرمیشن، اویرنس اور ایڈوکیشن کے لیے ہے سپیسیفک انفرمیشن اور ٹریٹمنٹ کے لیے پلیز اپنی ہیلتھ کیئر ٹیم سے سمپر کریں بون میرو کو ہندی میں استھی مجھا بھی کہتے ہیں بون میرو ایک ترل یا ہلکا سپونجی ٹائپ کا پدارت ہوتا ہے جو ہڈیوں کے اندر خالی جگہ میں پایا جاتا ہے مطلب ہڈیاں باہر سے سالیڈ ہوتی ہیں اور ان کے اندر بیچ میں جو سپیس ہوتی ہے اس میں بون میرو ہوتی ہے یہ بون میرو دو پرکار کی ہوتی ہیں ریڈ بون میرو اور یلو بون میرو اور اسی بون میرو میں سٹیم سیلز ہوتے ہیں اب ایک ایک کر کے ریڈ اور یلو بون میرو تتھا سٹیم سیلز کو سمجھ لیتے ہیں ریڈ بون میرو سے یہاں انداز تو لگتا ہی ہے کہ کچھ لال رنگ سے یا بلڈ سے ریلیٹیڈ ہی ہوگا تو ہاں ریڈ بون میرو میں ہیمیٹو پویٹک سٹیم سیلز ہوتے ہیں ہیمیٹو یعنی بلڈ اور پویسس مانے تو میک یا بنانا یعنی وہ سٹیم سیلز جو خون میں ملنے والے سیلز جیسے آر بی سی یا ریڈ بلڈ سیلز ڈبلیو بی سی یا وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹ لیٹس بناتے ہیں ریڈ بون میرو مکھے روپ سے سپاٹ ہڈیوں یا فلیٹ بونز اور لانگ بونز یا لمبی ہڈیوں کے انڈز میں یا کنارے میں زیادہ ماترہ میں پائی جاتی ہے فلیٹ بونز کے ایکزیمپلز ہو گئے ہپ بون یا کولے کی ہڈی سٹرنم یا بریسٹ بون سکل یا کھوپڑی ریبز یا پسلیاں ورٹی برے یا ریڈ کی ہڈیاں تتھا شولڈر بلیڈز یا کندے کی ہڈی اور لانگ بونز کے ایکزیمپلز ہو گئے فیمر یا جانگ کی ہڈی ٹیبیا یا پندلی کے اوپر والی ہڈی اور ہیومرس یعنی اوپری بھجا کی ہڈی تتھا اسی طریقے سے اور لانگ بونز ریڈ بون میرو کے بعد اب آتے ہیں یلو یعنی پیلی بون میرو پر یلو بون میرو کو لمبی ہڈیوں یا لانگ بونز کی شافٹ میں پائی جاتی ہیں شافٹ کیا ہوا؟ بیج کا حصہ یلو بون میرو کو یلو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں فیٹ کافی ماترہ میں ہوتا ہے جس سے یہ یلو کلر کا دکھائی پڑتا ہے اس یلو بون میرو میں میزینکائمل سٹیم سیلز ہوتے ہیں یعنی وہا سٹیم سیلز جو کی کارٹیلیج فیٹ اور بون کے سیلز بناتے ہیں اور فیٹ کو سٹور بھی کرتے ہیں اڈلٹ بون میرو میں ریڈ اور یلو میرو لگ بھگ برابر کونٹیٹی میں ہوتی ہے اور آپس میں مکسٹ ہوتی ہے دراصل ایسا ہوتا ہے کہ گربہ وستہ کے مدتماہی یا میڈ ٹرائمیسٹر کے دوران لیور تتھا سپلین ریڈ بلڈ سیل کے اتپادن کے لیے مکھ انگ ہوتے ہیں پھر گربہ وستہ کے آخری مہینے تتھا جنم کے سمائے و جنم کے بعد آر بی سی کا اتپادن بون میرو میں ہوتا ہے جنم کے سمائے ہنڈریٹ پرسنٹ بون میرو ریڈ ہوتی ہے پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے فیٹی یلو میرو بڑھتی ہے اور وردہ وستہ میں یلو میرو زیادہ ہوتی ہے شریر میں ریڈ بون میرو کی ماترہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کینسر ٹریٹمنٹ میں ریڈیو تھرپی یا کیمو تھرپی کے دوران اس بات کا دھیان رکھ کر کے ہی ٹریٹمنٹ پلان کیا جاتا ہے اب آتے ہیں سٹیم سیلز پر یہ سٹیم سیلز کیا ہیں سٹیم سیلز وہ ملٹی پورٹنٹ یا بہو شکتک سیلز ہوتے ہیں جو کی ہمارے شریر کی ضرورت کے مطابق کئی ویبھن پرکار کے سیلز میں پریورتت ہو سکتے ہیں یا ویبھن پرکار کے سیلز بنا سکتے ہیں جیسے اگر شریر میں آر بی سی کی ڈیمینٹ زیادہ ہے تو یہ آر بی سی بنا لیں گے اگر ڈبلو بی سی چاہیے تو ڈبلو بی سی بنا لیں گے ایسے ہی پلیٹلیٹس ایڈس ایکٹرہ ایڈس ایکٹرہ تو اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ بون میروں میں سٹیم سیلز ہوتے ہیں اور ان سے ہی بلٹ سیلز آر بی سی ڈبلو بی سی اور پلیٹلیٹس بنتے ہیں اور جب یہ بلڈ سیلز مچور ہو جاتے ہیں اور کارے کرنے میں سکشم ہوتے ہیں تو وہ بون میرو کو چھوڑ کر بلڈ میں چلے جاتے ہیں حالانکہ اڈلٹس میں ادھیکانچ سٹیم سیل بون میرو میں پائے جاتے ہیں پر ایسا نہیں ہے کہ سٹیم سیل صرف بون میرو میں ہی ہوتے ہیں بلکہ یہ بون میرو سے کافی چھوٹی ماترہ میں ہی سہی بلڈ سکرین میں بھی پائے جاتے ہیں اس بلڈ سکرین میں پائے جانے والے سٹیم سیلز کو پریدیر یا پریفیرل بلڈ سٹیم سیل بھی کہتے ہیں شوٹ میں پی بی ایسی کہتے ہیں آپ نے بون میرو ٹرانسپلانٹ یا سٹیم سیل یا پریفیرل بلڈ سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ تو سنا ہی ہوگا وہاں انہی سٹیم سیل سے ہوتا ہے اگر stem cells bone marrow سے لیے جاتے ہیں تو اسے bone marrow stem cell transplant یا simply bone marrow transplant کہتے ہیں اور اگر stem cells peripheral blood سے لیے جاتے ہیں تو اسے peripheral blood stem cell transplant کہتے ہیں اس کے علاوہ stem cells new bone baby کی umbilical cord blood یا گرب نال کے blood میں بھی کافی ماترہ میں پائے جاتے ہیں اور اگر سٹم سیلز امبلکل کاڑ کے بلڈ سے لیے جاتے ہیں تو اسے کاڑ بلڈ سٹم سیل ٹرانس پلانٹ کہتے ہیں جس کے لیے بچے کے جنم کے ترند بعد ٹرانس پلانٹ کے لیے گرب نال رکت یا امبلکل کاڑ بلڈ کو امبلکل کاڑ اور پلیسنٹا سے اکٹھا کیا جاتا ہے سٹم سیل ٹرانس پلانٹ جب روگی کے سویم کے سٹم سیلز سے کیا جاتا ہے تب اسے اوٹولوگس ٹرانسپلانٹ کہا جاتا ہے اور جب کسی ڈونر یا انیوکتی داتا کے سٹیم سیل سے کیا جاتا ہے تب اسے ایلوجینک ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں اب آتے ہیں بون میرو ایسپیریشن اور بائیوپسی پر بون میرو ایسپیریشن تتھا بائیوپسی اسی بون میرو کو اکٹھا کرنے اور جانچنے کی پرکریائیں ہیں بون میرو ایسپیریشن تتھا بون بائیوپسی دکھا سکتے ہیں کہ آپ کی بون میرو سوست ہے اور بلڈ سیلز کی سامان میں ماترہ بنا رہی ہے ڈاکٹرز ان پرکریائوں کا اپیوگ بلڈ تتھا بون میرو کے روگوں کے ڈائیگنوسس اور نگرانی کے لیے کرتے ہیں جن میں انینیا، لیوکوپینیا، لیوکوسائٹوسس، تھرومبوسائٹوپینیا، پولیسائٹیمیا، ہیموکرومیٹوسس جیسی کئی کنڈیشن کے ساتھ ساتھ کچھ کینسرز اور اگیات مول کے بکھار بھی شامل ہیں اب آتے ہیں بون میرو سپریشن یا مایلو سپریشن پر اس میں بون میرو کی گتی ویدھی میں کمی آ جاتی ہے جس کے پرنام سوروپ بلڈ سیلز کا اتپادن کم ہو جاتا ہے اس کے کافی سارے کارن ہو سکتے ہیں یہ مائلڈ سے لے کر سیویر سپریشن تک ہو سکتا ہے سیویر سپریشن کو مائلو ایبلیشن بھی کہتے ہیں بون میرو سپریشن میں آر بی سی کی کمی یعنی انینیا کے کارن تھکان، کمجوری، سردرد، سانس کی تکلیف، تھنڈے ہاتھ یا پیر سادھی توجہ، چکر آنا، دل کا تیج دھلکنا تتھا اور بھی کئی سمٹم آ سکتے ہیں اس کے علاوہ WBC کی کمی جس کو نیوٹروپینیا بھی کہتے ہیں اس کے کارن بکھار اور تھنڈ لگنا، شریر میں ریشس پڑنا دست لگنا، موں کے چھالے ہونا کچھ نگلتے سمیں گلے میں خراش یا درد ہونا پشاپ کرتے سمیں درد یا جلن ہونا خانسی یا سانس کی تکلیف، بکھار شریر میں کہیں بھی سنکرمن کے لکشن جیسے سوجن، مواد، لالیما وغیرہ ہو سکتے ہیں اور یدی پلیٹلیٹس کم ہیں جسے تھرومبوسائیٹوپینیا بھی کہتے ہیں تو اس کے کارن توجہ پر چھوٹے لال دبے دکھنا ناک سے، مسوروں سے یا مو سے بلڈ آنا پشاپ اور مل میں لال رکھت آنا یا کالا مل آنا اس طرح کے ویبھن لکشن ہو سکتے ہیں یدی آپ اس طرح کے کسی بھی لکشن کو دیکھیں تو اپنی ہیلتھ کیئر ٹیم سے جرور سمپرک کریں بون میرو سپریشن میں کوئی سنگل ایلیمنٹ بھی سپریش ہو سکتا ہے جیسے کی اکیلے آر بی سی یا ڈبلو بی سی یا پلیٹلیٹس یا پھر ایک سے زیادہ ایلیمنٹ بھی سپریش ہو سکتے ہیں اور اگر سارے طریقے کے ایلیمنٹس یعنی آر بی سی ڈبلو بی سی اور پلیٹلیٹس سارے ہی سپریش ہو رہے ہیں تو اسے پین سائٹوپینیا بھی کہتے ہیں آج ہم یہیں سماپ کرتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں پھر ملیں گے موسیقی 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 موسیقی